نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوکت دوستوں میں قسمت روٹ جائے تو اکثر بنے بنائے پلان بھی ان پر بھی پانی پھر جاتا ہے اب آج کل موڈی جی کا کچھ ایسا ہی حال ہے اب یہ جو پانچ راجیوں کے بڑے نرلائک چناؤ ہیں اس میں موڈی جی نے بھرستہ چار کو کرپشن کو مین ایشو بنایا تھا مدہ بنایا تھا اور ای ڈی کی مدد سے انہوں نے چھتیس گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل ان کی گھیرہ بندی کر لی تھی راجستان کے کانگریسی مکہ منتری اشو گہلوت کی زبردست گھیرہ بندی کر لی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ اسی بھرستہ چار کو مدہ بنا کے کانگریس سے یہ دو راج کم سے کم چین نہیں لیکن بیچ ابھیان میں موڈی جی کے خاص منتری جو تومر صاحب ہے ان کو لے کر بزار میں بھرستہ چار کی تین سیڈی آ گیا اور تین سیڈی ایسی زبردست وائرل ہوئی کہ موڈی جی کا یہ جو پلان تھا وہی چوپٹ ہو گیا اور آج حال یہ ہے کہ چھتیس گڑھ ہو راجستان ہو اگر چھتیس گڑھ میں موڈی جی بھگیل کو گھیرتے ہیں بھوپیش بھگیل کو تو جنتہ سے آب آ جاتی ہے تومر تومر اور یہی حال راجستان میں جب وہ بھرستہ چار پر حملہ کرتے ہیں کانگریس کی سرکار پر تو آواز آتی ہے نعرے لگتے ہیں تومر 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 مطلب موڈی جی کے تومر اب نرین سنگھ تومر موڈی جی کے بڑے خاص منتری اتنے خاص کی موڈی جی نے تومر صاحب کو مد پردیش میں چناؤ میں اتار دیا ہیں تو کندر کے منتری لیکن چناؤ میں ویڈھائی کی کا چناؤ لڑوا رہے ہیں موڈی جی موقع ملے گا بی جے پی جیت جائے گی تو ہو سکتا ہے تومر صاحب مکھے منتری ہو لیکن اس بیج جس طرح سے تومر صاحب کے بیٹے بڑے بیٹے دیوین تومر ان کو لے کر جو تین چار ویڈیوز آئے سو کروڑ کی ڈیل کسی میں پچاس کروڑ کی ڈیل کسی میں پانسو کی ڈیل اور جو ڈیلر ہے اس نے کہا کہ یہ سب دس ہزار کی ڈیل ہے اب یہ جو ویڈیو وائرل ہونے لگے اور تومر صاحب اس پر کھاموش ہو گئے اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف گولیر نہ صرف بندیل کھنڈ نہ صرف مد پردیش یہ جو سیڈی ہے یا جو سیڈیاں ہیں ایک کے بعد ایک ان کا اثر چھتیز گڑھ میں بھی ہے ان کی چرچہ راجستان میں بھی ہے ان کی چرچہ تلنگانہ میں بھی ہو رہی ہے کہ بی جے پی سیڈی پارٹی ہے اور سب سے زیادہ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ راحل گاندی ہے راحل گاندی بھی جنتا کی طرح آج کل گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں تومر تومر آپ نے یہ جو منتری ہے تومر نام سنا ہوگا آپ نے ویڈیو دیکھا اس کا ویڈیو دیکھا ایک ویڈیو نہیں ہے اس کے الگ الگ ویڈیو ہیں کہیں وہ سو کروڑ کی بات کرتا ہے جیسے مطلب بچے کنچوں کی بات کرتے ہیں نا جیسے بچے کنچوں کی بات کرتے ہیں بھئیہ میرے پاس چار کنچے ہیں پانچ کنچے ہیں وہ کروڑوں کی بات کر رہا ہے سو کروڑ ادھر بیج دو پچاس کروڑ ادھر بیج دو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے ویڈیو میں بیٹھا ہے کہیں اب دوستوں جو بڑا سوال ہے جو بگ کوئیسٹین ہے وہ یہ ہے کہ کیا بیچ چناؤں میں نارین سنگھ تومر جو موڈی جی کے سب سے خاص منتری کیا یہ موڈی جی کے گلے کی ہڈی بن گئے کیا بیجے پی خود بھرستہ چار کے آروپوں میں علجتی چلی جا رہی ہے جس کے کیندر میں موڈی جی کے منتری تومر صاحب ہے اب موڈی جی کچھ فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے اس کی وجہ ہے کئی مشکل ہیں اگر اس سیڈی کی ہے جو سیڈی آئی ہے جو ویڈیوز آئے ہیں اس کی جانچ کرائیں تو مشکل ہو سکتی ہے اور یہ سیڈی نقلی ہے اصلی ہے فیک ہے آثنٹک ہے اس کی جانچ نہ کرائیں تو اور زیادہ مسئبت ہے اگر تومر صاحب کا استیفہ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں موڈی جی ایکسپٹ کر لیں گے کہ بھائی گلتی ہوئی اسی لئے استیفہ ہوا ہے تو مسئبت اور اگر استیفہ نہ لیں تو پریشر بڑھتا جا رہا ہے وپکش کا آروپ بڑھتا جا رہا ہے یعنی تب اور زیادہ مسئبت ہے کل ملا کر انہی مسئبتوں میں پھست کر موڈی جی ایسا لوگ کہتے ہیں آج کل بڑا دل میں لائے ہوئے اب جو نرین سنگھ تومر صاحب ہیں ان کی قسمت اور بھی زیادہ خراب ہے اب لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب موڈی جی نے ان کو اس لئے چناؤ میں اتارا ہے کیونکہ اگر یہ چناؤ جیتتے ہیں ودھائک کا اور مدپردیش میں بیجے بھی جیت جاتی ہے تو ہو سکتا ہے شیوراج کی جگہ نرین سنگھ تومر ہی بیجے بھی کے مکہ منتری فیس ہو وہی مکہ منتری بنے لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہ جو سی ڈی آئی ہیں جو ویڈیو بنا ہے جس میں ڈیل ہو رہی ہے جس میں ڈیلر تومر صاحب کے بیٹے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہیں سو کروڑ کی بات ہو رہی ہے کہیں پانسو کی بات ہو رہی ہے کہیں دس ہزار کروڑ روپیا بتایا جا رہا ہے اب قسمت اس لئے خراب ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار یہ جو ویڈیو آئے ہیں اس میں جو ڈیلر ہے ڈیلر خود کیمرے پر آ گیا ہے اور ڈیلر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دو تین ویڈیو نہیں میرے پاس تو ویڈیو کی کئی اور قسطے ہیں یعنی وہ کچھ اور ویڈیو ریلیس کر سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو سب سے بڑی دکھتی رگ ہے جس کو لے کر بی جے پی پریشان ہے کہ کہیں ووٹنگ سے پہلے ایک دو ویڈیو اور نہ آ جائیں اب تک چار ویڈیو آئے ہیں پانچوہ اور چھٹا نہ آ جائیں یہ سب سے بڑی مسئبت ہے اب دوستو یہ جو ویڈیو کانٹ ہے یا سی ڈی کانٹ ہے یا جو کرپشن کا جو پورا ویڈیو سامنے آیا ہے بی جے پی کے ایک ورشت کیابینٹ منسٹر یونین کیابینٹ منسٹر کو لے کے اس کا اثر چھتیس گھر میں بھی ہے مد پردیش میں بھی ہے تیلنگانہ میں بھی ہے اور اس کی چرچہ جو ہے وہ راجستان میں بھی ہے اور سب سے زیادہ پریشان رسیس ہے کیونکہ رسیس میں موہن بھاگبت اور دتا تریہاوس بولے جو جنرل سیکیٹری ہیں موہن بھاگبت جو رسیس کے چیف ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر اس کو ڈیمیج کنٹرول نہیں کیا گیا اگر آخری اڈالیس گھنٹوں میں ووٹنگ سے پہلے ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوا تو یہ سی ڈی یا یہ ویڈیو جادہ نقصان کرے گا یہ ساکھ پر بٹا ہے اور بی جے پی کا جو بھرسٹا چار کا جو ایک مدہ ہے اس کو بھی پھیکا کر رہا ہے تو آر ایس ایس چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج کنٹرول ہو اور ترنت ہو اور اس کی جانچ کے آدیش دے دیے جائیں جانچ ہوگی تو معاملہ تھنڈا کیا جا سکتا ہے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جو تومر صاحب کے خلاف لوبی ہے بی جے پی میں کئی ہیں اس میں کئی آپ کہہ سکتے ہیں بڑے نیتہ ہیں اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس نہیں تو کہیں نہ کہیں یہ نیتہ ہیں جو یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ جو مخالف لوگ ہیں بی جے پی کے بیتر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جانچ کرائیے تو آپ استیفہ بھی لیجئے پہلے استیفہ لیجئے تومر کا اور پھر جانچ کر رہی ہے اب یہ اس طرح کے معاملے ہیں جس کا حل نہ موڈی جی کو دیکھ رہا ہے نہ شاہد صاحب کو دیکھ رہا ہے اب دوستو اصلی سوال تو یہی ہے کہ کیا تومر صاحب کا استیفہ ہوگا کیا موڈی اپنے خاص منطری کا استیفہ لیں گے تین دسمبر یعنی جس دن نتیجے آ رہے ہیں نتیجوں سے پہلے استیفہ ہوگا یا نتیجوں کے بعد ہوگا اور اگر اس میں کچھ اور ویڈیوز آ جاتے ہیں جیسا کہ وہ ڈیلر بتا رہا ہے کہ میں اور ویڈیو لے کے آ سکتا ہوں تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ بھڑکے گا ویڈیو کانڈ نے اس پورے پرکرن نے بیجے پی کے ابھیان کو بہت بڑا چھٹکا دیا اور جو ٹائگر ہیں جن سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے ٹائگر اس لئے آج امپورٹنٹ ہیں کیونکہ نرین سنگھ تومر کے جو کچھ خاص لوگ ہیں وہ بھی ان کے سمپرک میں ہیں ٹائگر کے ان کی کچھ موڈی اور شاہ کے کیمپ سے بھی بات ہوئی کیا استیفہ ہوگا نہیں ہوگا اس کیمپ میں کیا چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات ٹائگر نے جو ڈیلر ہے جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ڈیل کر رہا ہے اس سے بھی ویڈیو کال پر بات کری تو ایک پوری تصویر جو ہے کہیں نہ کہیں وہ ٹائگر کے ذہن میں اور مجھے لگتا ہے کیا آگے ہونے والا کیا یہ جو سیڈی کانڈ ہے یہ ان پانچ راجیوں بلکہ یوں کہوں چار راجیوں پر یا کم سے کم تین راجی چھتیز گھڑ مدپردیش اور راجستان کیا اس پر یہ بہت بری طرح سے امپیکٹ کرنے جا رہا ہے یہ پورا معاملہ چلتے ہیں ٹائگر کے پاس کوشش کرتے ہیں سمجھنے کو اس بڑے سوال کو ٹائگر میرا جو پہلا سوال ہے آپ کو لگتا ہے کیا رسس کا یہ جو بڑھتا ہوا پریشر رسس پہلے سے ہی مدپردیش میں ناراض تھی رسس کہیں نہ کہیں ایک مرچہ کھول رہی تھی ایک سیوگ کی ستھی میں رسس نہیں ہے اور اس بیچ یہ جو کرپشن کی سیڈی تمام ویڈیوز آئے ہیں اور پیسہ دینے والا جو ڈیلر ہے وہ خود جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ویڈیو آ گیا خود کا وہ خود کیمرے پر آ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے پیسے دیئے تھے یا یہ ڈیل کی تھی یا پیسے بھیجوائے تھے اور ہاں یہ میری ہی آواز ہے اس کے بعد بچنے کا کہیں رستہ نہیں دیکھتا آرسس کا بھی پریشر ہے بیجیٹی کے بھیتر سے بھی پریشر ہے مدھے پردیش کی اکائی کا بھی پریشر ہے شیوراز سنگھ لوبی کا بھی پریشر ہے ہر طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے کیا نرین سنگھ تومر کا استیفہ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تین تاریخ کے نتیجوں کے بعد اس پار یا اس پار تین تاریخ تین تاریخ کے نرین سنگھ تومر بھی جیتتے ہیں تو بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو ویدھائک ہونے کے بعد ان کا منتری منڈل سے استعمال ہو جائے بھرے بی جے پی دلی نہیں لوٹیں گے دلی لوٹنا اب ان کا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہ آپ صرف ان کو پانچ ان تین چار راجوں کے کیونکہ مزرام تو چناؤ ہو چکا ہے آج راجستان اور چھتیزگر بھی نپڑ جائے گا مدھے پتیش اور چھتیزگر نپڑ جائے گا لیکن یہ راجستان بھائی مانیے اس کی گونج دوہ جار چوویس کے لوگ سبح چناؤں تک بہت کھل کے آگے آئے گی کیونکہ جتنی باتچیت اس کے ساتھ میری ہوئی ہے وہ جو میرا میں نے جب ایک پول کینیڈین بزنسمن جو تھا کینیڈین بزنسمن جو بات ہوئی ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں میں دوہ جار چوویس میں لاؤں گا اس کا مطلب یعنی اس کو یہیں بلوک نہیں کیا گیا تو دوہ جار چوویس تک یہ چناؤں میں تک بہت بہت سارے نیتاؤں کے پول کھل سکتے اس میں کیونکہ وہ انگائیڈین مسائل ہے میں اس کو انگائیڈین مسائل اس لئے مانتا ہوں کیونکہ وہ ایک بزنسمن ہے وہ دھندہ کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پورے باتچیت سے مجھے لگا کہ اس کے دادا جی نے اس دیش کے لیے بہت جو کینیڈا کا بزنسمن ہے گانجے کی اور بھانگ کی جو کھیتی کرتا ہے کھرب اور روپے کی اور اس کی جو کھیت کی جو فصل ہے اس سے دوائی بنتی ہے گانجے اور بھانگ سے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس اور کئی ویڈیوز ہیں ابھی تو یہ ٹریلر تھا پکچر ابھی باقی ہے تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس بیورو اور جیسے لوگ یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ اس کے پاس کتنے اور ویڈیوز ہیں اور اگر یہ ویڈیوز اور بھی بھائیانک ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ موڈی فیصلہ لے سکتے 3 دسمبر کے باد آپ یہ کہنا جا رہے ہیں لینا پڑے گا سر یہ صرف بیڈیو تک بات نہیں ہے یدی اس نے یہ کہا کہ روحید تو مرنے میرے میرے اکانڈ میں پیسہ بھیجا ہے اور میں سٹیٹمنٹ دکھا سکتا ہوں وہ کینڈا میں کام کر رہا ہے جو لیگل ہے وہ گانجا کی کھیتی مطلب کوئی گانجا کا سمگلر نہیں ہے وہ افیشیل کھیتی کر رہا ہے وہ میڈیسین کے نئے کھیتی کر رہا ہے اس کا پر گارڈ ہے اور با قائدہ ٹریڈ ہوتا ہے وہ کوئی گیر کانونی کام کینڈا میں نہیں کر رہا ہے آپ کی جو ٹائگر اس سے بات ہوئی ہے یہ جو آدمی ہے جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اور ویڈیوز ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور بھی اس جب دیتا ہے تو مطلب وہ پورے تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے وات اپ چیٹ جب دیتا ہے وہ کہ مجھے پارسل میں یہ چاہیے مجھے پارسل میں یہ بھیج دیجئے یہ بھیج دیجئے بردر وہ بلتا yes sis I am sending you اس کے بعد وہ پارسل کا فوٹوگراؤ دکھاتا ہے پارسل کا ڈاکیٹ دکھاتا ہے جس سے وہ کریئر ہوا ریسیوڑ کی رسید دکھاتا یہ سارے چیزیں جب وہ ساتھ میں دکھاتا ہے وہ کس گاڑی سے گھوما وہ گاڑی کا فوٹوگرام دکھاتا ہے لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ تو مر کے گھر میں بیٹھا ہوا یہ پہ کریشنا مینن مارک پہ اندر کا ڈرائنگ روم کا مطلب اس کے پاس ریلیز کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیں میں ابھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کسی کہنے میں نہیں کر رہا ہوگا یا میں اس کو clean sheet دینے والا یہ کوئی نہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 700 اکر کی جمین 10,000 کروڑ سے زیادہ کا فنڈ کھنن کا کمیشن اس میں نام دیئے ہے اس نے گرودوارے کا نام لیا ہے اس نے باتو باتو میں یہ بتایا کہ مکھے منتری ہونے والے تھے 500 کروڑ روپے دیئے نہیں بن پائے یہ ساری باتو اس نے کہ ہے تو اس کو نکارا جانا چاہتا تو مجھے لگتا ہے کہ نکار میں ڈر اس لئے رہے ہے کہ جیسا ہی انہوں نے یہ دو ویڈیو کو نکارا اس نے تیسرا ویڈیو ریلیس کیا یہ تیسرے ویڈیو کا نکارت ہے تو چوتھی ویڈیو لے کے سامنے آتا ہے جیسے آپ نکارت جاؤگے جھوٹا ٹھہراتے جاؤگے وہ اور دیں گے ٹائگر ہم لوگ دیکھیں ٹائگر اپن لوگ تٹست آدمی ہیں وہ آدمی ڈیلر ہے ٹائگر گینیڈین کے پاس راجستان میں پردار منتری جب رہٹا چاہر کی بات کرتے تو لوگ ہستے ہیں یا دس ہزار کروڑ کا معاملہ ہے آپ بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو کہ نا کہ ایکشن نہیں لو تو ایکشن لے رہی ہے دکھانا تو چاہیئے اس میں ایک ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے آج سوچل ایکٹیویسٹ ہے جی اس نے آج ایک وکیل ہے ڈومنک لوگو جی اس کے ساہیتہ سے آج سات پیرگراف کا سات پوائنٹ کا ایک کمپلینٹ درج کی ہے سی بی آئی کے پوٹل اس معاملے میں اس معاملے میں کہ سی بی آئی اس کا کاغنیجنس لے یہ بہت بڑا معاملہ ہے میں سمجھ گیا کل کوئی سروچ نہیں لے جاتا ہے سی بی آئی کے پاس کاغنیجنس ہے سب دور سے بلوک ہوتا ہے تو کم سے کم نام کے لیے ایکشن لے ہوگی اور دی ایکشن گورنمنٹ only need to take is they had to go for the head of سیدنگ لگے image کے لیے خطرہ ہو گیا اس لیے ان کا استفا لینا ضروری ہوگا یہ استفا نہیں لیا جائے گا تو یہ بہت چار کے لیے لوگ ہستے ہیں اور یہ تو جیادہ مجھوری ہو گئی کہ بہار سے لوگ نہیں بہت چار لوگ تو آپ نہیں لائے سرکار بنانے لیکن یہ تو اپنا خود کا آدمی بھٹا چاری ثابت ہو رہا ہے کم سے کم action تو لے جو گجرات lobby ہے موڈی اور شاہ کے اس میں بھی کئی آپ کے سوطر ہیں وہ سوطر آپ کو بتا رہے ہیں گجرات lobby میں جو سوطر آپ کے ہیں وہ موڈی اور شاہ اس پر چنتن منن کیا کر رہے ہیں ان دونوں کا دیماغ کیا چل ہے گجرات lobby کا اس issue پر ابھی تو یہ پچ راجیوں کے چناؤں کے جب تک مجھے لگتا ہے کہ جب تک voting نہیں ہوتا جیسے سب لوگوں کو ایمبار کو لگا ہے کہ کوئی exit پول نہیں کرے گا جب تک آخری چرن کا voting نہیں ہو جا ویسا یہ ایمبار کو لگا ہے کہ جب آخری دن کا voting ختم ہو گا سرکار priority سے اس مسئلے پر ویچار کرے گی ویچار کرے چیز چلا گیا اور کوٹ نے cbi کو آدیش دیا to look into the matter پھر یہ سرکار کے لئے اور کرکنی ہو جائے ایک last question ہے میں دیکھ رہا تھا کل بھی ایک national channel نے interview کیا نرین سنگھ عمر کے ساتھ آج ایک website ہے quint اس نے interview کیا اس کے reporter نے اور ان دونوں reporters نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بڑے pointed question نرین سنگھ عمر سے کی کہ آپ کے بیٹے پر یہ عاروپ ہے سو کروڑ کا ہزار کروڑ کا اس پر آپ کو کہنا ہے کیا ویڈیو نکلی ہے یا یہ آدمی غلط عاروپ لگا رہا ہے جب یہ سوال پوچھے گئے ان سے مجھے اس پر کچھ نہیں بولنا مجھے اس موڈی اور عمیشہ نے ان کو instruction دی ہے کہ اب چھپ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں نہیں انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ فراڈ ویڈیو ہے اور میرے بیٹے کو بدنام کرنے کا پریاز کر رہا ہے ترانت آدمی screen بھی آکے کہ وہ فراڈ نہیں اوریجنل ہے میں موڈی انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو لوگ ایسے مانیں گے چوتھا ویڈیو ریلیز کیا جس میں ڈرائنگ روم میں تو آپ جتنا اس کو چھٹلاتے جاؤگے اتنے مارکٹ میں دیں گے اس سے اور زیادہ وات کیس بنے گا مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نرین سنگ تومر اس وجہ سے ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ react کرتے ہیں کاؤنٹر کرتے ہیں تو جو کنیڈا میں بزنیس من ڈیلر بیٹھا ہوا دو ویڈیو اور ڈال دے بہت 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 کہ کہ مجھے اس پہ کچھ بولنا نہیں ہے بڑی بات آج آپ نے کہ کہ سوال بنتا ہے کہ بیٹے پہ آروف ان پہ آروف ان کے گھر کا ڈیوز ہو رہا ہے ایک بھاگا ہوا قیدی ان کے آکے رکھتا اور پھر جاتا ہے کیا اس کو بھاگنے میں جانے مدد یہ تمام سوالوں پہ کچھ بولنا نہیں چاہتے بھگیل کا نام لے کوئی آدمی سیڑی ریلیز کرتا ہے اس پہ یہ بڑی بات آپ نے کہ کہ دلدل میں جب آدمی فس چاہتا ہے جتنی وہ کوشش کرے اور نیچے جائے اور موڈی اور امیشہ اس چناؤ کے دوران اس استطیق میں نہیں ہے اور یہ بھی آپ نے ایک بات کہی کہ جو اس تیفے کی تلوار ہے سر پر لٹکی ہوئی ہے چھتیز گڑو راجستان میں بھی اس ویڈیوز کی چرچہ ہے اس وجہ سے گجرات لابی کو بھی سمجھ نہیں آرہ ہے اور ایک چیز آپ نے اور کہی کہ تین دسمبر کے بعد یہ تیہ ہوگا جب پانچوں راجیوں کے نتیجے آئیں گے تب یہ تیہ ہوگا موڈی اور شاہ ہوا کا رخ دیکھیں گے مزاز دیکھیں گے اور کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ویڈیوز ہیں سائلنٹ is a کنسیٹ سائلنٹ جی کھاموشی کا مطلب ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنا بڑا جو چارج لگا ہے تین دسمبر کے بعد کیا ہوتا ہے اور ایک چیز اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا درشکوں سے ہونی کیونکہ اس طرح کے چارج لگ ہیں آپ نے جس طرح سے کینیڈا کے بزنس مین سے بات کری آپ نے جس طرح سے لوگوں سے بات کری آپ نے جس طرح سے گوالیر میں لوگوں سے انپوٹ لی سلوٹ ہے آپ کو کی اس خبر کے سارے انگلز کو آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ یہ بھی بتا رہے کہ کہ نہ کہ جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے گجرات لہو پر اور نرین سنگھ تو مر جو ہے وہ سٹین سٹل رہے یا تھا وط رہے کوشش کریں گے تو اور دلدل دلدل دوستو سے میں اتنے کہوں گا کہ ہم انتظار کرتے ہیں دن دسمبر کا اور ہم آپ دیتے رہیں گے اگر کوئی اور ویڈیو آتا ہے ڈائگر آپ آئے اور آپ نے بہت کھل کر اور ہمت کے ساتھ آپ نے سارے انپوٹس دیئے کیمرے پر بہت بہت شکریہ آپ میرے دوستوں کی طرف سے Thank you so much sir موسیقی